نمشکار ساتھیوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہارمونیم میوجک میں میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے لئے لکھر کر آیا ہوں یدی آپ ہارمونیم سیکھ رہے ہیں موبائل سے یا بڑا ہارمونیم بھی آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو جو میں آج ویڈیو آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے تین تھاٹ میں ایسے لے کر آیا ہوں گا یدی آپ تین تھاٹ اور تین بٹنوں سے اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ریاج تو پکا ہو گئی ہی سب بٹنوں کا سارے بٹنوں کا لیکن آپ کو سرو پہ پکڑ اور آپ کی فنگرنگ پہ بھی کافی اثر پڑے گا تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنی رہنا اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دینا ساتھیوں راگوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم کو تھاٹوں کو سیکھنا جانکاروں کا ریاج کرنا پھر راگ ہیں تھاٹ ہیں یہ ساری جانکاریاں ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانی پڑتی ہیں تب ہی جا کے ہارمونیم پر ہم دنیا کا کوئی بھی گیت یا عارتی بھجن کچھ بھی ہو آپ نکال سکتے ہیں اور دماغ میں بٹھانے کا جو راگ یا تھاٹ ہے ہمیں کس طریقے سے دماغ میں بیٹھائے جاتے ہیں اور تین بٹن اس ہارمونیم میں ایسے بھی ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ گانے آتے ہیں انہیں تین بٹنوں سے ہم ان تھاٹوں کو بجانا سیکھیں گے تو دیکھئے تھاٹ کون کون سے ہیں پہلا تھاٹ ہے ہمارا بلاول جس میں سارے کے سارے سور سدھ لگتے ہیں دوسرا تھاٹ میں نے چنا ہے کلیان جس میں تیبرما کا یوج ہوتا ہے اور تیسرا تھاٹ میں نے چنا ہے بھہر بھی تھاٹ جس میں چاروں گادھانی رے گادھانی کومل لگتے ہیں تو اگر آپ پہلی کالی سے اس کو بجانا سیکھیں گے تو یہاں سے لے کر کے جتنے بھی یہ بٹنیں سارک سارک بٹنوں پر آپ کی مولیاں چل جائیں گے یہاں تک کیونکہ اس طریقے کے یہ تین تھارٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلی کالی سے بجانا سیکھیں گے پھر بتاؤں گا دو بٹن پر کون سے ہیں تو دیکھئے تو بلاول تو آپ جانتے ہیں کہ سارے کا ماں پادھانیس آگر کر دیتے ہیں تو بلاول تھارٹ بج جاتا ہے سارے گا ماں پادھانیس آگر کر دیکھئے سانی دھا پا ماں گارے ساگر تو تھارٹ بجانے کے بعد میں ساتھیوں آپ کو دماغ میں اتنا بیٹھانا ہے کہ دیکھئے یہ تھارٹ میں آپ نے کہیں کوئی آپ کو کٹ وغیرہ یا کہیں عجیب سا نہیں لگا ہوگا کیونکہ آپ اس تھارٹ کو ہمیں سا بجاتے رہتے ہیں سرگم میں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کا دوسرا تھارٹ یوچ کریں گے کلیان والا تو دیکھنا تیبرما جیسے ہی آئے گا خوراں آپ کو محسوس ہونا چاہیے آپ کو کان لگا کر سننا پڑے گا کہ ہاں اس میں کچھ دیفیکٹ ہم کو دیا دیفیکٹ لے گی تو اب تھارٹ دوسرا لیتے ہیں کلیان دیفیکٹ لے گی تو اگر آپ دھیان سے اپنے کان لگایا ہوگا تو یہاں پہ ایک بھوڑا پنج سا آپ کو محسوس ہوا ہوگا یعنی کہ بلاول میں آپ نے دیکھا ہوگا ماں سدھ لگتا ہے لیکن جیسے ہم کلیان تھارٹ میں آئے ہیں تو کیبل یہاں پہ دیکھیں تیبرما لگنے سے اس کی عباد دیکھئے دیکھئے یعنی یہ بلاول تھا آپ کلیان بجائیں گے تو یعنی کہ یہ جو سور ہے ایک بھوڑا پنج سا آپ کو محسوس ہوا ہوگا یہ ہی سمجھنا ہے آپ کو تھارٹ میں ٹھیک ہے تو یہ دو ہو گئے کلیان ہو گیا دیکھئے دوبارہ کلیان تھارٹ ایک بار دوبارہ بجاتے ہیں سارے کاما پائدہ نیسا سانی دھا پاما گارے سا تو دماغ میں بٹھا لیجئے بلاول بلکس سدھ سرو لگتے ہیں اور کلیان تھارٹ میں تیبرما لگتا ہے کیول باقی کے سورس سدھ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دو ہو گئے تیسرا تھارٹ میں آپ کو بتایا تھا بہربی ہے ساتھیو تو بہربی میں دیکھئے یہ میرا سا ہے تو ری بیس میں کومل لگتا ہے بہربی میں گا کومل ہے دھا کومل ہے اور نی کومل ہے ٹھیک ہے باقی کے سورس میں سدھ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے کس طرح سے بہربی اس کی فیلنگ اور سمجھئے یہ پوری طرقے سے بدل ہوگا اس کا روپ دکھائی دے گا آپ کو سارے گا ما پادھانی سا کتنا فرق ہے سانی دھا پا ما گرسا یہ جو تھاٹ ہے آپ کو اس میں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کو سب کچھ کرنے کے بعد جیسے آدمی ہار تھک جاتا ہے ایک بالکل نراسی کا نراسہ سا آپ کو دکھائی محسوس ہوگا دیکھئے اس کا سرگمہ بجانے کا اس کو بلاول تھاٹ دیکھئے اور اس میں فرق دیکھئے ایک بار آپ کو دوبارہ بجلتا ہوں دیکھئے اب بہر کو دیکھئے تو آپ کو یہی فیلنگ سمجھنی ہوگی ان بٹنوں کی ان سروں کو یہی سمجھنا ہوگا کہ کونسا بٹن کس طریقے کی آواز نکالتا ہے اس کو دوا کے دیکھئے سارے اور پھر دیکھئے ہے نا اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آواز میں اس میں کتنا فرق ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو رے ہے اس کی آواز اس سے آ دی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ تینوں تھاٹ آپ کو پہلی کالک سے بتا دی ہے اب اس کے بعد ساتھیوں دیکھئے یہ چاروں بٹن یوج ہو گئے ہو گئے اس میں یہ بھی یوج ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یعنی کہ سارے کے سارے بٹن اس میں لگوگ یوج ہو چکے ہیں اب وہ دوسرا بٹن کونسا ساتھی وہ دوسرا بٹن ہے یہ اس کو سامان کا سیکھیں گے ٹھیک ہے تب ہی یہ در کے سارے بٹن آئیں گے تو یہ میرا سا ہوگا تو اب جیسی دیکھئے اس کی آواز دیکھئے تو جیسی ہم اوپر گئے ہیں اس کی آواز میں اوپر چہاوا گیا تو دیکھئے پہلے بجائیں گے بلاول جس میں سارے کے سارے سدھ سوڑ ہوں گے جب یہ میرا سا ہوگا تو سا سا رے گا اور گا کے تراند بار ماء پھر یہ پا پھر یہ دھا پھر یہ نی پھر یہ سا یہ سا ہو گیا یعنی سا نی دھا اور یہ پا اور یہ ما گا رے سا 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 رے دیکھئے گا ما پا سا دھا نی سا یہ سا ہو گیا تو سا نی دھا پا ما گا رے سا اس میں دیکھیں یہ سارے بٹن آگئے اس پہ آپ کو انگلیاں بار بار آرو آبرو اس کا بار بار آپ کو کرنا پڑے گا تب ہی آپ کی انگلیاں میں تیج ہوں گی اور اس کا سرو کی پیچاندی ہوگی اور اگر یہاں تک آپ سیکھ لیتے ہیں تو دنیا تکیئے تو سارے کا اب یہ تیبر ما ہوا ما ہے نا بھوڑا پن پا دھا نی سا نی دھا پا ما گ رے سا تو اس کے حساب سا جب راگ یمن یعنی کلیان تھا ہم نے جب بجا یا ہے تو اس میں کوئی بی بٹن کالا والا نہیں آیا دیکھنا آپ سا رے گا ما پا دھا نی اور سا کیونکہ تیبر ما جب جب جے آ گیا ہے تو کوئی بٹن اس میں اوپر کا نہیں آت اس کا ریاض آپ کو بہت ضروری ہوتا کرنا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اسی بٹن سے ہم راگ بہر بھی کی ٹھیک ہے جو بہر بھی ہم نے یہاں بھی سیکھا تھا تو بہر بھی کو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ رے ہو گیا یہ گا ہو گیا یہ ما یہ پا یہ دھا یہ نی اور یہ سا تو دیکھیں کس پا ما گار سا ٹھیک ہے تو میں نے بتا دیا رے کومل اب جب یہ سا ہے تو یہ رے کومل یہ ہو گیا پھر گا کومل یہ ہو گیا پھر ما یہ ہو گیا پھر پا یہ اور پا کے ترون بعد دھا کومل آجاتا ہے پھر ایک چھوڑ کر یہ نی کومل اور پھر تو ساتھی تیسرا جو بٹن ہے وہ یہ ہے تیسری کالی میرا سا اس بٹن سے آپ کو بہت ہی ضرور ہی ضیاج کرنا ہوگا یہ بہت ہی مہد پون بٹن ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم بلاول تھاٹ کی بات کریں تو یہ تار ست تک کا سا ہدا سانی دھا پا مہ گر سا ٹھیک ہے یدی آپ ان تین بٹنوں سے یہ ریاج کر لیتے ہیں تو سارے کے سارے بٹن آ جائیں گے آپ دو دن چار دن لگ تار اب اس کا ریاج کی جائے آپ کو سرو کی پہجان بھی سکری ہو جائے گی تو اس میں اب ہمارا یہ سا ہو گیا یہ ری ہو گیا یہ سا ہے اور پھر یہ پا ہے یہ دھا پھر یہ نی اور یہ تار سبت کا سا تو یہ بلا وال تھاٹ ہے اس کے بعد کلیان کی بات کرتی ہیں تو کلیان میں تی برما کا یوز یہ والا پٹن کا ہو گا باقی کے سر لگ سد کس طرح دیکھ سارے گاما پادھانی سا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کا ابرو سانی دھا پا مگر سا ٹھیک ہے دوبارہ اس کا عرب رو کرتے ہیں دیکھ یہ براول ہے اب اس کا کلیان اب ساتھ ہم اسی بٹن سے بہربی کرتے ہیں تو بہربی میں دیکھ سا یہ ریک کومل ہو گیا یہ گا کومل یہ ما یہ پا یہ دھا یہ نی اور یہ سا ٹھیک ہے تو دیکھیں کس طرح سے دیکھ سارے گام پادانی سا سانی دھا پا مگر سا تو اس کے ساتھ سے دیکھیں میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کریں گے بلا بلا میں تو یہ سدھ آتے ہیں اور کلیان میں کیول تی برما لگتا ہے اور جیسے ہم اس کو بہربی میں کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھ گا یہ ہو جاتا ہے گا یہ